صرف وہ ٹھیک ہے آپ یہ بات کریں اپنی قائد کے اوپر آپ اپنے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہاں کے لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں آپ میں ایسا کیا سپیشل ہے آپ کیسے مختلف ہیں باقی سیاستدانوں سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دریہ خان ہی میری حائش ہے میری جتنے کاروبار ہیں وہ دریہ خان میں ہیں اور وہ سے لوکل لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور آگے بھی کیونکہ میں نے رہنا دریہ خان میں ہے جینا دریہ خان میں مردہ دریہ خان میں ہے ہمارے باوجداد کی قبرے بھی یہی ہیں ہم سب ادھر دریہ خان کے رہنے والے ہم لوکل لوگ ہیں اور ہم اگر ہم بہتری چاہیں گے تو دریہ خان کی بہتری چاہیں گے نہ کہ ہم کسی اور علاقے کی بہتری چاہیں گے میری جنگ یہ ہے کہ ہم نے دریہ خان کے جو امپورٹڈ میدوار ہیں ان کو یہاں سے نہیں جیتنے دینا کہ میں انشاءاللہ پاکستان فرقین صاحب ٹکٹ کے حلقہ پی نوے سے میروار ہوں مجھے فخر ہے کہ میرے لیڈر عمران خان ہے اور میں پاکستان فرقین صاحب پیس ہوں سر یہ بتائیں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس حلقے کو لے کر کہ آپ کو کس حد تک یہاں پر ووٹس ملیں گے دیکھیں اس وقت عمران خان کا ووٹ ہر جگہ پایا جا رہا ہے جس طرح سے مقبولیت میں اضافہ ہوئے میرے قائد کی وہ کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی ہیلتھ کا نظام ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایڈکیشن کا نظام ہے سڑکوں کی حالت آپ سب بہت خوبی واقف ہیں جس طرح سے سڑکیں کی بری حالت ہیں دیکھتے رہیں میرا دریہ خان ہم سب کی پہچان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیرہ دریہ خان کی سکرین کے ساتھ آپ کی میزبان سرناناز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حلقہ پی پی نائن ٹی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس کی سلسلے میں آج ملک شہاب علی کھوکر نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا آئین سے بات کریں گے اور جانیں گے اس پریس کانفرنس کا مقصد یا وہ اس حلقے میں کیا چینج چاہتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ سپورٹ کا مقصد بھی آئیے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ سب ملک شہاب کی زبانے السلام علیکم سر سب سے پہلے آپ کی چینل کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے دیکھیں ہماری جنگ شروع ہی تھی امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور اب وہ آگئی ہے امپورٹڈ امیدواروں کے خلاف میری جنگ یہ ہے کہ ہم نے دریہ خان کے جو امپورٹڈ امیدوار ہیں ان کو یہاں سے نہیں جیتنے دینا اور اسی سلسلے میں میں نے اعلان کیا ہے آج پریس کانفرنس میں کہ میں انشاءاللہ پاکستان تریقہ انصاف کا ٹکٹ پر ہلکہ پی پی نوے سے امیدوار ہوں اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کروں گا سر یہ بتائیں گے اس پارٹی کے ساتھ چلنے کی وجہ دیکھیں میرا ایمان ہے اور میرا دل میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ہوں جو ایک خودمختار پاکستان کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو ہمیں ازادیوں سے نکالنے کی بات کرتا ہے اور جو نمو سے رسالت کی بات کرتا ہے اس لیے مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر نمران خان ہے اور میں پاکستان تریقہ انصاف کا ایسا ہوں سر اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا فور ایکزیمپل اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا کیا پھر بھی آپ دریہ خان اور اس تمام طرح حلقے کی فلاح کیلئے کام کریں گے دیکھیں میں نے آج آغاز کر دیا ہے اپنی وڑکہ اور میں انشاءاللہ ایکٹیو رہوں گا اور میں حقیقی طور پہ انشاءاللہ دریہ خان کی سیاست میں اب حسل ہوں گا اگر ٹکٹ مجھے نہ بھی ملی تو انشاءاللہ میں پاکستان تریقہ انصاف کی امیدوار کی سپورٹ کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باقی امیدوار ہیں وہ بھی سی طرح جو بھی امیدوار ہوگا پاکستان تریقہ انصاف کا اس کی سپورٹ کریں گے اور اس کے لیے جلد ہی وہ انشاءاللہ اپنا بیان جاری کریں گے کہ جو بھی امیدوار ہو پاکستان تریقہ انصاف کا ہم سب اس کے ساتھ ہوں گے سر کون سا ایسا گول ہے آپ کا جو آپ عجیب کرنا چاہتے ہیں یا کون سی اس حلقے میں ایسی کمی دیکھتے ہیں جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کمیاں تو دریہ خان کھل کے میں نہ ہمارے پاس کوئی ہیلتھ کا نظام ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن کا نظام ہے سڑکوں کی حالت آپ سب بہت خوبی واقف ہیں جس طرح سے سڑکیں کے بری حالت ہے تو میں انشاءاللہ کیونکہ جتنے بھی ہم دریہ خان کے لوگوں نے جتنوں کو بھی امیدوار بنایا جتنوں کو بھی ہم نے اسمبلی میں پوچھایا جتنے لوگ بھی ہیں وہ دوبارہ دریہ خان میں نہیں آتے دریہ خان کی جو مسائل ہے ان کو وہ کہ میں عملی طور پر پاکستان دریہ خان کی سیاست میں انشاءاللہ اپنا کردار دا کروں گا اور میں نے اپنے آپ کو امیدوار فرنٹ پر لائے ہوں کہ میں انشاءاللہ پاکستان دیکھیں اس وقت عمران خان کا ووٹ ہر جگہ پایا جا رہا ہے جس طرح سے مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے امیرے قائد کی وہ کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے ہم نے ریلیاں نکالی ہیں دریہ خان میں بہت بڑی ریل نکلی ہم نے پانچ گرائی ریلی نکالی ہم نے دلیوالا ریلی نکالی جس طرح سے لوگ نکلے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب جتنی بھی تھی مروسی سیاست گروپ کی سیاست وہ دفن ہو چکی ہے اور اب لوگ دریہ خان کے لوگ تبدیل ہی چاہتے ہیں صرف وہ ٹھیک ہے آپ یہ بات کریں اپنی قائد کے اوپر آپ اپنے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہاں کے لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں آپ میں ایسا کیا سپیشل ہے آپ کیسے مختلف ہیں باقی سیاستدانوں سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دریہ خان ہی میری رہائش ہے جتنے کاروبار ہیں وہ دریہ خان میں ہیں اور وہ سے لوکل لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور آگے بھی کیونکہ میں نے رہنا دریہ خان میں ہے جینا دریہ خان میں مرنا دریہ خان میں ہمارے باوجداد کی قبرے بھی یہی ہیں ہم سب ادھر دریہ خان کے رہنے والے ہم لوکل لوگ ہیں اور اگر ہم بہتری چاہیں گے تو دریہ خان کی بہتری چاہیں گے نہ کہ ہم کسی اور علاقے کی بہتری چاہیں گے یہاں پیسہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی حالی دنوں میں جو نوکری آئیں سرکاری اداروں میں وہاں سے باہر سے لوگ آکے وہاں پہ بھرتی ہوئے اور جو دریہ خان کے لوگوں کا حق ہے وہ ان کو نہیں ملا ویسے تو سر آپ کو آل آور پاکستان کی بہتری چاہیے اس حلقے کے علاوہ بھی جس طریقے سے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر چلیں آپ نے کہا میں اس حلقے سے باہر یہ آپ کی ورڈنگ تھی تو سر یہ بتائیں گے کیا صرف اسی حلقے کی سپورٹ میں چلیں گے عمران خان کا موٹیف تو آئی تنکسو یہ تھا کہ وہ آل آور پاکستان کے لیے ورک کریں گے کیا کہنا چاہیں گے نورت پنجاب میں کام کیا جس میں دو ڈیویجنز آتی ہیں اب اس کی ضرورت ہے کہ دریہ خان کے بھی مسائل دیکھے جائیں کیونکہ میں نے جب پورا پنجاب وزٹ کیا تو مجھے سب سے پسماندہ تحصیل اگر کوئی نظر رہے تو وہ دریہ خان ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دریہ خان کی بھی آپ سوچی جائے دریہ خان کے لوگوں کو بھی وہ سارے وسائل ان کو بھی ملیں جو باقی تحصیلوں کو وہیاں ہیں سر لیکن کچھ مین آپ کے گولز ہوں گے کوئی مین ایسی آپ نے کمی دیکھی ہوگی ایک ہوتی ہے ہر جگہ پہ ایک مین کمی ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو لگتا ہے جس کے ویسے وہ علاقہ پیچھے ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا ایسا چینج لے کے آئیں گے کس طریقے سے اس کمی کو صدہ دیں گے دیکھیں میں نے پریس کانفرنس میں اپنا منشور بیان کی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں دریہ خان میں سب سے پہلے چلڈن ہسپتال بنایا جائے دلے والا میں ٹراما سنٹر کا قیام بہت ضروری ہے اس کے علاوہ وومن یونیورسٹی کیونکہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں بچی ہیں وہ جاتی ہیں ڈیر اسماعیل خان بکھر سفر کر کے جاتی ہیں تو ان کا مسائل آتے ہیں میں چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ دونوں کام کیے جائیں اس کے علاوہ جتنی بھی سیوریج کا نظام ہے سڑکیں ہیں وہ بنائیں جائیں دریہ خان میں اگر پورے پنجاب میں کہیں سڑکوں کا برا حالت وہ دریہ خان ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسائل ترجیب بنیادوں پر حال ہونے چاہیے سر کچھ ایسا کہیں جس سے عوام سچ میں آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کیونکہ عمران خان تو پہلی اٹریکٹ کر چکا ہے سارے پاکستان کو آپ یہاں پہ کونسی ایسی بات کرنا چاہیں گے جس سے آپ انسپائر کر سکیں باقی جنریشن دیکھیں دریہ خان کی عوام اب جاگ چکی ہے مجھے ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ نے ریلیاں دیکھی ہوں گے جس طرح سے وہ نکلے عوام عوام اب دریہ خان میں تبدیلی چاہتی ہے اگر اس عوام سمندر نہ نکلتا ریلیز میں پانچ گرائی ہو گیا دریہ خان ہو گیا اگر نہ نکلتا تو میں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات کروں کوئی ایسا سٹیپ لیا جا جس سے دریہ خان میں تبدیلی آئے جا عوام کو اجاگر کیا جائے اب دریہ خان کی عوام جاگ چکی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب مجھے پاکستان تریقین صاحب کا ٹکٹ ملے گی اور جب میں الیکشن لڑوں گا تو انشاءاللہ جب مجھے بھاری اکثریت سے دریہ خان کے لوگ جتائیں گے تو آپ کو تب سمجھا جائے گی کہ یہ قوم اب جاگ چکی ہے عمران خان نے اس قوم شعور دے دیا ہے سر عمران خان کے لحاظ سے آپ یہ بات کریں کہ عمران خان نے تو شعور دے دیا ہے اس چیز کو ایک پورا پاکستان کا بچہ بچہ ایکسپٹ کرتا ہے میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ ایسی کون سا کام کریں گے کون سی ایسی انسپائرنگ بات کرنا چاہیں گے جن سے ہماری آج کی جنریشن آپ سے انسپائر ہو عمران خان سے تو آرڈی تمام تر جنریشن انسپائر ہو چکی ہے آپ کی لحاظ سے میں پوچھیں دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ میں دریہ خان کا حقیقی معنوں میں نمائندہ بننا چاہتا ہوں میں الحمدللہ سیف میڈ انسان ہوں نہ میں کوئی وڈیرہ ہوں نہ میں کوئی میری اباؤ اجداد کی جدادیں تھی جس طرح باقی وڈیرہ ہیں میں عام لوگوں کی طرح ہوں میں ایک سیف میڈ انسان ہوں میں ان کے مسائل بہتر سمجھ سکتا ہوں نہ کہ جیسے وڈیرہ ہیں وہ سمجھیں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میں دریہ خان کے جو مسائل ہیں دریہ خان کے لوگوں کی آواز ہے وہ حقیقی معنوں میں ان کے جو مسائل ہیں وہ پورے کر سکتا ہوں سر اگر کوئی اور نمائندہ جیتا ہے یہاں سے پی ٹی آئی کا یا ٹیکٹ اسے ملتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اسے اسی طرح سے سپورٹ کریں گے جیسے آج آپ میں ایک جوش اور ولولہ دیکھنے کو مل رہا ہے جی اس وقت میرا مقصد اپنا مقصد نہیں ہے میں نے خود نہیں جیتنا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پی پی نوے سے پاکستان ترکنصاف کی سیڈ جیت کر عمران خان کو تحفے میں دیں اور جو بھی امیدوار ہوگا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ میں اپنی جانی مالی پوری سپورٹ اس کے ساتھ کروں گا اور انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں اس کی سپورٹ کروں گا تاکہ ہم پاکستان ترکنصاف کی سیڈ جیت کر عمران خان کو تحفے میں پیش کریں سر میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ اپنے سے زیادہ اپنی پارٹی کو پریفر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اس وقت ہم لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ملک کے مفاد میں کیا چیز ہے جب ہم یہ لوگ اپنے ملک کے مفاد سوچیں گے تو تب ہم ایک قوم بن سکتے ہیں اگر ہم برادری مذہب اور اس طرح کی باتوں میں لگ کے ہم ووٹس دیں گے اور ہم اپنا سوچیں گے تو ہم کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے اس لیے میرا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ایک قوم بن کے اور ہم نے پاکستان کا سوچ کے اس طرح ووٹ دینا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا شئی بہت شکریہ سر اپنے قیمتی وقت کے دیکھتے رہیں میرا دریاخان ہم سب کی پہچان